السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ سب لوگ خرید سے ہوں گے آج ہماری کورس کا لیکچر نمبر فور ہے اور آج کے لیکچر میں ہم لوگ ٹیپز کو ڈسکس کریں گے لاسٹ ویڈیو میں ہم لوگوں نے صرف انسرٹ ٹیپ کے اندر کچھ چیزیں ایکسپلور کی تھی لیکن آج ہم کمپلیٹ جتنے بھی ٹیپز ہون سب کو دیکھ لیتے ہیں ون بائی ون کر کے کہ کون سا ٹیپ کس لیے یوز کرتے ہیں تو جنہیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پر ڈراؤ کا ٹیپ ہے لاسٹ میں ہم لوگوں نے انسرٹ کے ٹیپ کی بات کی تھی جو کہ آپ لوگوں کو بہت کلیرلی سمجھائے گئے تک اس میں کیا کیا ہوتا ہے تو اب ڈراؤ کے ٹیپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے آپ کے پاس رائنٹ ٹولز موجود ہیں ان کو آپ مارکرز یا پھر پین بول سکتے ہو یا ہائی لائٹرز بول سکتے ہو ان کے ساتھ آپ کو ایروز دکھائی دے رہے ہوتے ہیں یا آپ ان کو اگر کوئی بھی ٹیکسٹ وغیرہ ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لئے یوز کر سکتے ہو کوئی بھی چیز ڈراؤ کرنے کے لئے یوز کر سکتے ہیں اس کا مین مقصد سب سے بڑا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ لوگوں کو کہیں پہ اپنے سگنیچرز کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ ان کے تھرو سگنیچرز کرتے ہیں اور سگنیچرز اپنے کہیں بھی یہاں سے آپ پی ڈی ایف میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں یا پھر کہیں پہ بھی آپ لوگ اس طرح کی سگنیچرز کو ایڈ کر سکتے ہیں اپنے ڈاکومنٹس کے اوپا ٹھیک ہے یہ آپ ہائی لائٹ کرتے ہو کوئی اگر آپ نوٹس یا ہینڈ آٹس دیکھتے ہو ان کو ہائی لائٹ کرنے کے لئے امپورٹنٹ پائٹنگ کو آپ یوز کرتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ یہاں پر ان کے کلرز بھی ہیں کافی سارے کافی قسم کے یہاں پر آپ کو مارکرز پوئنٹرز اور ہائی لائٹرز اور پینز دکھائی دیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ٹیپ جسٹ ہمارے جو کہہ سکتے ہیں نوٹس کو ریڈ آٹ کرنے کے لئے ہوتا ہے یا پھر سگنیچرز کرنے کے لئے ہی ضرورت ہوتی ہے اس کی ٹھیک ہے ایسا جس کی کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ہے اتنا اس کا امپورٹنٹ کردار یا پھر رول کہتے ہیں آپ لوگ نہیں ہیں اگر آپ لوگ کوئی یوٹیوبر ہو آپ لوگ انہیں ہائی لائٹ کرنے ہوتے ہیں ڈوکیومنٹس کو یا پی ڈی ایف یا ہینڈ آٹس کو تو آپ لوگ یہ اس کو یوز کر سکتے ہیں اب یہاں پر لنک ٹو شیپ کی اگر آپ لوگ سوری آپ پر آپ ڈیفرنٹ آپسنز دیکھ رہے ہیں اگر میں اس مارکر کو لے کر ایک شیپ بناتی ہوں تو فیل کرتے ہوئے آپ دیکھیں کتا آکورٹ سا سٹرینڈ سا لگ رہے ہمارے پاس فائدہ کیا مقصد کیا ہے اس کو ہم یوز کریں گے تو اس کا ہمیں کیا بینیفٹ ہونا ہے پھر در آگے چلتے ہیں آپ لوگ انہیں اسی طرح ایکسپلور کر کے دیکھ لینا اگر آپ لوگ کو یہ بیٹر لگتا تو آپ یوز کر سکتے ہیں آپ کے پاس یہاں پر ڈیر سارے آپشنز آ رہے ہیں اگر آپ چاہیں تو انہیں آپشنز کو یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر فیل حال تو آپ مینی چیزوں کو چیک کر لیتے ہیں پین ہمارے پاس ہے یہاں پر ٹھیک ہے پین چھوٹا موٹا بڑا ہر قسم کا ہو سکتا ہے یہاں پر رولر ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہو سکیل ہے جو آپ لوگ مطلب رکھ کے لائنز لگاتے ہو نا جس چیز سے سکیل جسے کوپی پہ آپ نے مارجن لائنز لگانی ہوتی ہے تو اس کے لئے آپ کو سکیل رکھ کے سائٹ پر لائنز لگانی ہوتی ہیں ایسے یہ میس ورڈ کے اندر بھی آپ لوگ اگر آٹو کیٹ کرے ہو تو آٹو کیٹ کے لئے آپ یہ رولر کو یوز کر سکتے ہو اس سکیل کو یوز کر سکتے ہو اپنی ڈیمنشنز یا پھر اپنی مینی چود بنانے کے لئے ٹھیک ہے اس کا ایساچ یہاں پر کوئی رول نہیں ہے دیکھیں ابھی میں یہاں پر کوئی چپی رکھ کروں گی تو بلکل سٹریٹ لائن جائے گی یہ نہیں ہوگا کہ آگے پیچھے ہوگی جس میں نے اس سکیل کے مطابق رکھ کے لائن لگانی ہے وہ دیکھیں وہ آٹومیٹکلی لائن بنتی جا رہی ہے سیدھی سیدھی لائن بن رہی ہے کسی بھی قسم کا کوئی ٹیڑا پن نہیں ہے آگے پیچھے دونوں سائٹ پر میں لائن لگا دیتی ہوں اب میں کسی اور کلر سے لائن رو کرتی ہوں تو اب وہ بھی آپ دیکھو کہ بلکل سٹریٹ لائن جائے گی یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں لیفٹ رائٹ ہوگی یہ میرے کرسر کی وجہ سے وہ بلکل سٹریٹ ہی جا رہی ہے بکوز یہاں پر ہم لوگوں نے رولر رکھا ہوا ہے تو ابھی ہم لوگ مزید چیک کر لیتے ہیں اب دیکھیں یہ اس کی لائنز کمپلیٹلی دور پر پوری ہو چکے ہیں مزید تھرڈ لائن کو جو ہے ڈرو کرنے کی ڈیمنشن میں نہیں ہے پوزیشن میں نہیں ہے اس لئے یہ ڈروننگ کرنا سپیس موجود نہیں ہے سپیس نہیں ہے اس وجہ سے یہاں پر یہ ڈروننگ ہے اب یہاں پر آپ دیکھو تو جیسے آپ کے کپی پر نوٹس ہوتے ہیں آپ اس طرح کی یہاں پر جو نوٹس بھی ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہو اچھا تو فردر یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ آپ اس کے اندر کسی بھی کسم کا نوٹ ایڈ کر سکتے ہو کسی بھی کسم سے لکھ بھی سکتے ہو دیکھو جیسے میں اس کے اندر لکھنے کی کوشش کر رہی ہوں جیسے آپ کوپی پر لکھتے ہوئی لائنز ڈرون کرتے ہو جو بھی کرتے ہو جیسے بھی لکھتے ہو میں ویسے لکھنے کی کوشش کر رہی ہوں چھوٹے بڑے خانے جیسے بھی آپ کو انگلیش کی بک پولو کی بک نوٹس یا پھر نیرو لائن نوٹس چاہیے تو آپ یہاں سے اس کو ایڈ کر سکتے ہو اب آپ کو یہاں پر ایک آپشن دکھائی دے رہے لنک ٹو شیپ لنک ٹو شیپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب اس لنک ٹو شیپ والے آپشن پر کلک کر کے کوئی بھی چیز ڈرون کریں گے تو وہ اٹومیٹکلی شیپ بن جائے گی ٹھیک ہے جیسے ورٹ کے اندر انسرٹ کے ٹائب میں آپ کو شیپ دکھائی دیتی ہیں اسی طرح جب آپ لنک ٹو شیپ کر کے کچھ پر ڈرون کریں گے تو یہ آپ کے پاس شیپ بن جائے گی بٹ شرط یہ کہ آپ کی شیپ جو ہے وہ ایکزیکٹ فارمیٹ میں ہونے چاہیے جیسے یہ دیکھیں ہم میں ایڈ کروں گی تو یہ جو ہے نا اس کو اس چیز نے کنسیڈر نہیں کیا اس کو شیپ نہیں بنایا ٹھیک ہے بر جیسے میں دوسرے سائیڈ لائن کے چیز میں آئیرو بنا دیا ٹھیک ہے تو اسی طرح سے اگر میں کوئی بھی چیز ڈرون کرتی ہوں تو وہ اس کو شیپ کنسیڈر کر کے ایس پر شیپ کی طرح اس کو لے لے گا اور اسے شیپ بنا دے گا بالکل پرفیکٹ مارچنز کے ساتھ ٹھیک ہے تو آپ لوگ ایسے ڈرون کر سکتے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں اگر آپ کو شیپ کی ضرورت بھی ہے نا تو آپ لوگ انسرٹ میں جاؤ وہاں سے شیپ لے لو جیسے کہ آپ لوگ اگر انسرٹ والٹیب میں جاتے وہاں شیپ دیکھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو شیپ مل سائیں گے ٹھیک ہے اب اگر آپ لوگ دیکھیں کسی اور مارکر سے یا پھر ہائی لائٹر سے یا پھر میں کسی اور گرش سے بنانے کوشش کرتی ہوں تو اس میں تھوڑا کلر ڈیفرنس بھی دیکھائی دے گا آپ یہاں پر کسی بھی شیپ یا مارکر یا آپ کی ہائی لائٹر یا پین کو لے کر شیپ سے اپنی ڈراؤ کر سکتے ہو ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پر میں نے یہ غلط سی بنائی اس نے اس کو کنسیڈرڈ نہیں کیے بکوز وہ کسی شیپ کی شکل میں ہے ہی نہیں اب یہاں پر ہم لوگ نیکسٹ پردر آپشنز کو ایکسپلور کر لیتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ہے لنک ٹو میتھ لنک ٹو میتھ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ میتھ کی کوئی ایکویشن ڈراؤ کر کے لکھتے تو یہ آپ کو ایکسپلی میتھ میں ہی اوپر لکھ کے دکھا دے گا آپ جیسے میں نے ٹو پلس یہاں پر ٹری اور یہاں پر میں لکھ دیتی ہوں اس ایکوز ٹو فائف لکھتی ہوں تو یہ فائف اس میں جی کنسیڈرڈ کیا کیونکہ اس کی شکل جی کی طرح ہے یعنی کہ آپ اس میں جس شیپ میں بھی ڈراؤ کریں گے شیپ کو تو وہ میتھ میں اس کو کنورٹ کر لیگا ٹھیک ہے تو اس کا سمپل سا اتنا سا کام ہوتا ہے اب یہ کینواز ہے یہاں پر ہے کینواز یعنی کہ آپ کتنے سے پارٹ میں کیا ڈراؤ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ لوگ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہو تھرڈ ہمارے پاس جو ٹیب ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں تھرڈ ٹیب ہمارے پر ڈیزائن کا ٹیب ہے دیزائن کی ٹیب میں آپ لوگ کیا کرتے ہو دیزائن کی ٹیب میں آپ لوگ ہمیشہ سے وہ چیز دیکھتے ہو جیسے کیا تھیم کیا ہونا چاہیے پیج کا کلر کیسے ہونا چاہیے ٹیکسٹ کا کلر کیسے ہونا چاہیے تو یعنی کہ آپ لوگ یہاں پر تھیمز کو ہی دیکھتے ہو یہاں پر آپ کے پاس امیجز کا اپشن آجاتا ہے فردر چیزوں کا بھی اپشن آجاتا ہے جیسے میں یہاں پر کچھ بھی لکھتی ہوں ٹھیک ہے میں کوئی بھی چیز یہاں پر لکھ لیتی ہوں ٹھیک ہے یہاں پر اگر میں کوئی کمپیوٹر کورس یا پر چلے کچھ اور لکھ لیتی ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر لکھنے کے بعد میرے پاس اس کا جو ایک ریزلٹ آئے گا اس کو جو مطلب لٹس پوز میں رینم لکھ کچھ بھی ٹائب کیا جا رہی ہوں ٹھیک ہے آپ نے مرضی سے ٹائب کیا رہی ہوں آپ لوگ جب ٹائپنگ کرو نسٹریس کا تھوڑا سا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ٹھیک ہے یہاں پر میں اگر ڈیزائن کے ٹائب میں جاتی ہوں اس کو اگر دیکھو تو یہاں پر آپ لوگوں کے پاس جو ٹیکسٹ کی اوپر نیچے لائنز ہوں گی نا ایک اوپر لائن ہوگی جو دوسری لائن ہوگی اس میں تھوڑا گیپ کیا رکھنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں لیکن اس کی شورٹ فام یہاں پر آپ کے پاس ہوم میں ہی موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے دینیس کے بعد یہاں پر آپ لوگ دیکھو تو آپ لوگ ان کو ایفیکٹس بھی دے سکتے ہو اگر آپ کا کوئی ایفیکٹ بغیرہ آپ نے ایڈ کرنا ہے تو آپ ہی فیل سے ایفیکٹ دے سکتے ہو ٹھیک ہے پر در اگر آپ لوگ آگے کی طرف دیکھو تو یہاں پر سیگنیچر ہے ٹھیک ہے یہاں پر سوری آپ سے کیا بولتے ہیں آپ لوگ کہتے ہو لوگوں کہتے ہو یا پھر آپ لوگ اس کو یہاں پر مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ میں آپ کو کیسے بتاؤں بڑک یہاں پر جسے آپ لوگ کسی بھی اپنی کوئی یوٹیوب کی ویڈیو بناتے ہیں اس میں آپ لوگ اپنا ٹائٹل ایڈ کر سکتے ہو تو اس طرح کہ یہاں سیگنیچر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ورڈ میں آپ لوگ اس کو ایڈ کر سکتے ہو تاکہ آپ کا ڈاکیمنٹ کو کوپی نہ کرے ٹھیک ہے نیکسٹ یہاں پر پیج کے بارڈرز کی بات ہوتی ہے پیج کے بارڈر کی بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگ بارڈرز چینج کرنا چاہو پورے پیج کے تو چینج کر سکتے ہو اکثر ہمیں جو ہے وہ مطبق کچھ ایسی چیزیں بنانی ہوتی ہیں کچھ ایسے پیڈی ایس بنانے ہوتی ہیں جس کی سائٹ پہ ہمیں پیج کے بارڈرز چاہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے آگے آپ لوگ دیکھو تو یہاں پر پیج کلر بھی ہم نے ڈسکس کر لے پیج کا کلر بھی تبدیب کر سکتے ہو نیکسٹ ایب آپ کا آ جاتا ہے جنہ آپ لی آؤٹ کا لی آؤٹ میں آپ لوگ پاس پیج کی ڈیمنشن ہوتی ہے پیج کی اگر آپ ڈیمنشن چینج کرنا چاہ رہے ہو اورینٹیشن چینج کرنا چاہ رہے ہو پیپر سائز چینج کرنا چاہ رہے ہو تو وہ یہاں پر آپ لوگ اپنی مرضی کے مطابق دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے باقی آپشن سارے جو یہاں پر موجود ہیں یہ آپ کے پیج سے ریلیٹیڈ ہی ہوتے ہیں یہ پیج سے ریلیٹیڈ تمام آپشن ہوتے ہیں جو کہ آپ لوگ اپنی مرضی کے مطابق سیٹ ویٹ کرتے ہو ٹھیک ہے ویسے تو آپ کا جو بائی ڈیفالٹ ورڈ کے اندر ہوتا ہے وہ ہی آپ لوگ رہنے دیں تو بہتر ہوتا ہے لیکن اگر آپ لوگ کوئی لیٹر بنا رہے ہو کسی کو کوئی میسی سینڈ کر رہے ہو تو اس کے لیے آپ لوگ یہاں پر اس کو چینج کر سکتے ہو پیج کی سائز کو ٹھیک ہے اس میں کوئی ایسے مطلب وہ نہیں ہے یہاں پر آپ سینٹی میٹرز اور میلی میٹرز دیکھ رہے ہو ان میں بھی آپ لوگ اپنے پیج کو سیٹ کر سکتے ہو دین یہ دیکھیں آپ لوگوں میں پاس شیفز ہیں اگر میں کوئی یہاں پر شیف ڈراؤ کرتی ہوں تو شیف ڈراؤ کرنے کے بعد اگر یہاں پر میں شیف پر کلک کروں گی تو دیکھیں آٹومیٹکلی ایک اوپر نیا ٹیب اوپن ہوگی جس کو ہم شیف فورمیٹ کہہ لیں اوپر دیکھیں تو شیف فورمیٹ آ رہے اب یہاں پر میں نے ایک شیف ڈراؤ کر لی ہے اسی لی آؤٹ کے اوپشن میں آپ دیکھیں تو وہاں پر آپ کو bring forward backward دکھائی دے رہے اس کا کیا فائدہ ہے میں آپ کو بتاتی ہوں اگر میں نے ایک شیف ڈراؤ کر دی اس کے ساتھ ہی میں دوسری شیف ڈراؤ کر لیتی ہوں ٹھیک ہے اور میں یہاں سے لی آؤٹ کے اوپشن میں جا کے send backward اور forward کا جو option ہے وہ میں آپ کو سمجھاتی ہوں مطلب اگر میں سرکل کو کلک کر کے بیک ورڈ کرتی ہوں تو وہ اس جو ہمارے پاس یہ ریکٹینگلر فارم میں ہے نا اس کی پیچھے چلا جائے گا لیکن اگر میں اس ریکٹینگل کو سرکل کے سامنے لے کر آنا چاہتی ہوں یعنی کہ سرکل اس کے پیچھے جانا چاہتا ہے تو اس کے لئے میں فارورڈ کر دوں گی یہ ریکٹینگل پر کلک کر کے ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے دیکھا یہ جو سرکل ہے وہ بیک ورڈ چلا گیا یعنی پیچھے کی سائٹ چلا گیا اس کے پیچھے چلا گیا ہے وہ اس کے یعنی کہ جو ریکٹینگل ہے وہ فرنٹ پر آگئے ٹھیک ہے اچھا اسی طرح سے ہم فردر آپشنز ہے وہ دیکھیں آپ لوگ اس میں آپ کو کہا ہے کہ آپ لوگ یہاں پر کچھ بھی اس کی ایڈٹنگ کر سکتے ہو اس کی دریکشن چینج کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور دریکشن آپ کس طرح کی رکھنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ لوگ یہاں سے دیکھ لیں نیکسٹ آپ کے پاس جو مطلب آتا ہے ٹیب وہ یہاں پر ہمارے پاس نیکسٹ ہمارے پاس ریفرنس کا ٹیب ہے ریفرنس کی ٹیب ٹیب میں سب سے پہلے تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہو آپ کو کونٹینٹ پیج کا کونٹینٹ نظر آ جاتے ہیں جیسے آپ لوگ دیکھتے ہو نا بک ہوتی ہے اس کے فیری فرسٹ میں ہوتا ہے انڈیکس ہوتا ہے انڈیکس پیج ہوتا ہے تو وہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے فردر آپشنز ہیں جو کہ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہاں پر اگر میں بک کو ریفرنس دینا چاہ رہی ہوں یعنی کہ آپ ریفرنس کہہ لو کہ بک کس ٹائپ کی آپ کو یہ جو چیز لکھ رہے ہو وہ کس ٹائپ کی ہے اس کا ٹائٹل کیا ہے اگر اس کے اندر پیجیز کے اندر جیسے آپ لوگ دیکھتے ہوگے نیچے لکھاؤگا سٹوری بک جیسے آپ بیو کے ہینڈاؤٹس ہوتے ہیں ان کے انڈ میں بیو ہینڈاؤٹس یا پھر جس سبجیکٹ سے ریلیٹ کرتے ہیں وہ سارا کچھ دکھا ہوتے تو وہ ریفرنس میں ایڈ کیے جاتے ہیں ریفرنس میں آپ بہت سی چیزیں لکھ سکتے ہو اب یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر یہ کچھ چیزیں آپ لوگوں سامنے میں شو کر رہی ہوں یہ آپ کو بہت آسانی سے سمجھ آ بھی سکتی ہے کہ یہ کس طرح سے ہوگا کیا ہوگا ان کا کام کیا ہے تو یہ جسٹ آپ کے جو آپ کا پیج ہوتا ہے اس کو ریفر کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کس چیز پر کس طرح سے کام کر رہے ہیں یہ اسی چیز کو جسٹ ان جسٹ ریپر کر رہا ہوتا ہے اور فردر اس کی ایسے کو بھی ضرورت نہیں ہوتے لیکن اگر آپ کوئی بک لکھ رہے ہیں یا پھر آپ کوئی ہینڈ آؤٹس یا پی ڈی ایف کریئٹ کر رہے ہونا اس کے لیے یہ آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے ریفرنس کی ٹیپس کی تو واقعی اس کا میرے لیے میرے لیے ہیسے کچھ نہیں ہے نیکسٹ آپ کے پر میلنگ میلنگ میں کیا ہوتا ہے کہ نہ میں آپ کو بتاتی ہوں اگر آپ یہ جن اپشنز پر میں کام کر رہی ہوں اسی طرح سے اپشنز یوز کرتے ہو تو آپ کو اس کی صحیح سمجھائے گی اگر ایکسل کی کوئی فائل ہے جس میں ڈیر سارے سٹوڈنٹس کی لیسٹ ہے کافی سارے ایمپلائیز کی لیسٹ ہے اس کو میں ورڈ میں ون بائی ون لے کر آنا چاہ رہی ہوں ان سب کو رینڈیملی جو ہے وہ چک کرنا چاہ رہی ہوں کہ میں ان سب کو کیسے یعنی کہ ان پر ورک آؤٹ کروں گی ان سب کو کیسے منیج کروں گی تو میں میلنگ میں ہوں گی میلنگ کے آپشن میں آکے پہلے تو میں جو لیسٹ ہوگی اس کو یہاں پر اپ ڈیٹ کروں گی اپ ڈیٹ کیسے کرنا ہے یہاں پر آپ لوگ ریسٹ پر جاؤ گی جو آپ کے پاس فورٹ نمبر پر کولم آ رہا ہے فورٹ نمبر پر آپ کے پاس جو ریسٹ پر آپ کلک کرو گے سیلیکٹ ریسٹ پر کلک کرو گے یا پھر آپ یہاں پر ایڈ میلنگ پر کلک کر کے اس لسٹ کو ایڈ کرو گے ایکشلی یہ آپ لوگوں کا جب بھی آپ اس کو یوز کریں ایکسل کی فائل اس میں ایکسپورٹ کرنے کے لیے تو آپ اس کو ون بائی ون دیکھتے ہو کہ رول نمبر اس کے کریکٹلی لکھے میں اس کے جو نیم ہے وہ کریکٹلی ہے یعنی کہ آپ لوگ سمجھ لو کہ آپ اس کو ایک طرح سے پروپرلی چیک کر رہے ہوتے ہو ہوتے ہو ٹھیک ہے اس میں کوئی چیننگ کرنی ہو تو آپ وہ چیننگ بھی کر سکتے ہو تو یہاں پر آپ لوگ دیکھیں جس جس آپشنز کو میں سیلیکٹ کرتے جا رہے ہوں آپ نے اسی طرح سے ان پر بھی ورک کرنا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے سمجھ میں آپ سے مسٹیکس ہوں ٹھیک ہے یہاں پر آپ کا سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کا جو ڈیٹا سوری اکاؤنٹ ہے نا وہ لاغ ان ہونا ضروری ہے اب یہاں سے میں لیٹس پوز آپ کے ڈیمو پرپس کے لیے یہیں سے آپ کوئی بھی فائل اٹھا لیتی ہو کوئی بھی اکسل کی فائل یہ دیکھیں میں نے اٹھائی اور یہاں پر لے آنگی سمپلی وہ یہاں پر پیش پر شو نہیں ہوگی لیکن وہ آپ کے ٹیپس کے اندر موجود ہوگی ٹھیک ہے یہاں پر ایک لسٹ فوم میں وہ آ جائے گی آپ دیکھیں یہاں پر یہ شو اور یہ آپ کو جو لسٹ ہے وہ میں نے یہاں پر اوپن کر دی ٹھیک ہے اوپن کرنے کے بعد میں یہاں پر آپ کے پاس یہاں پر شو ہو رہی ہوگی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب آپ کے ساری طرح سے نیم ای میل فون نمبر ساری ڈیٹیل آ رہی ہے ٹھیک ہے تو آگے ہم دیکھتے ہیں فردر آفشنز کو ٹھیک ہے یہاں پر اب یہ شیپس کا کچھ مسئلہ بن رہا ہے ان کو تھوڑا سا ایڈیسٹ کرتے ہیں اچھا جی آگے چلتے تو آگے آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہاں پر جو آپ کے رول نمبر نیمز اور جو جو چیزیں تھی نا وہ میں ایڈ کی اور اگر میں یہاں سے نیکسٹ اور نیکسٹ کرتی جاتی تو وہ آٹومیٹکلی یہاں پر ایڈ ہوتے جائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جیسے جیسے میں ان پر کلک کرتی جارہی ہوں یہاں پر ایڈ ہوتے جائیں گے لیکن فرسٹ یہ ہے کہ جب آپ لوگ ایڈ کرو گے تو وہ اگدم سے یہاں پر نہیں آ جائیں گے یہ آپ کو مینویلی ایڈ کرنی پڑیں گی ٹھیک ہے باقی ساپشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو آپ لوگ نہ ہی دیکھو تو بہتر ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ اتنا کوئی اس کا خاص کام نہیں ہوتا یہ جسٹ ایک آپ کیلو فارمالٹی کے طور پر ہی ہوتا ہے اچھا جی اس کے علاوہ اگر ہم لوگ فردر مزید آگے کی طرف بڑھتے تو یہاں پر ہم لوگ کوئی چیز ایک پرکٹیکلی کر کے دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ہم لوگ کوئی چیز منشن کرتے ہیں اگر ٹھیک ہے تو لکھنے کا پرپس یہ ہے کہ جسٹ ہم اس کو چیک کر سکیں کہ یہ ہمارا جو ایم اس ورڈ ہے وہ کیا کرے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر ریڈ آلاوڈ کا آپشن ہے ان کے سپیلنگ اینڈ گرامر ہے کوئی بھی چیز اگر آپ لوگ مسٹیک لکھتے ہو اس کے اندر تو میں اس کو ریویو میں آ کر چیک کروں گی اس کو میں کلک کروں گی سپیلنگ اینڈ گرامر پر کلک کروں گی اور یہاں پر اوکے کر دوں گی تو دیکھیں جو اس میں مسٹیک ہوگی وہ یہاں پر سائٹ پر بتا دے گا کہ آپ یہ لکھنا چاہتے تھے یہ لکھا گیا اس کو کمیں کر کے پورے پیج کے اندر کریکشن کر لوں گی یعنی آپ نے کوئی سٹوری لکھی کوئی ایسے لکھا اس میں آپ دیکھنا چاہ رہے کوئی کوئی غلطی تو نہیں تو آپشن کو ایکسپلور کر کے اس کے اندر سے مسٹیک مکال سکتے ہو نیکسٹ یہاں پر ہمارے پاس سیکنڈ میں تھے ایک طرح سے آنلین ڈکشنری ہوتی ہے اس کو آپ یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور اگر یوز کرنا چاہو تو اب بھی کر سکتے ہو نہیں کرنا چاہتے ہو تب بھی کر دو لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ اگر اپنے کے مسٹیک بغیرہ اسے ریویو کرنا چاہ رہے تو تھا یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے تھرڈ آپ کے پاس یہاں پر آپشن دیکھیں آپ لوگ اگر تو اس کو ہم لوگ تھوڑا سا چیک کر لیتے ہیں ہاں جی تھرڈ والی آپشن کا ہم ایکسپلور کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ کے جو ٹوٹل ورڈز ہوں گے کاؤنٹ کر کے بتا دے گا پیج نمبر کون سا ہے ساری چیزیں آپ کو بتا دے گا اچھا ہے ریڈ آلاؤ ریڈ آلاؤ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سے یہ پڑا نہیں جا رہا آپ لوگ کو پیپر یا تیاری کرنی ہے تو ریڈ آلاؤ پر کلک کر کے آپ لوگ اس کو سن سکتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ ٹیکسٹ کو ہم سن سکتے ہیں تو میں آپ کو سنا دیتے ہوں ٹھیک ہے اس پر سمپلی سے میں کلک کروں گی اور میں آپ لوگوں کو ہی سنا پر دیتے ہی رہا ہوں تو یہ ایسے ریڈ آلاؤ کا اپشن جو ہے وہ فیچر ورک کرتا ہے اوکے ایکس ٹیم لوگ چلتے ہیں اپنے ٹرانسلیٹر ٹرانسلیشن پر ٹرانسلیٹ پر آپ جب لوگ کلک کریں گے تو کوئی بھی اگر آپ کا انگلیش میں لکھا ہے اس کو آپ لوگ اپنے کسی کو لینگوز میں سننا چاہتے ہو ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ لوگ یہاں پر اس اوپشن پر کلک کرو گے اور اپنی لینگوز سیلیکٹ کرو گے جس میں آپ لوگوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے اور آپ لوگ دیکھو گے کہ اس کا جو ٹرانسلیشن ترجمہ ہوگا وہ اس میں آپ کو ایک سبیٹ ہو کر آ جائے گا ٹھیک ہے یعنی کیا آپ کا جو انگلیش ٹوردو ہوگی وہ ٹرانسلیٹن ٹوردو ہو کر آ جائے گی ٹھیک ہے اب لیٹس پوز اگر میں یہاں پر اسی کو سیلیکٹ کر لیتی ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں گے تو یہ آپ کے پاس آگیا ہے اب یہاں پر میں نے انگلیش سیلیکٹ کیا ہوئے تو اس لیے میں یہاں سے اردو کر لیتی ہوں ٹھیک ہے اردو کر کے اوپن کروں اوکی کروں گی تو دیکھیں دوست نے ساری کی ساری جو ٹرانسلیشن تھی اس کی بتا دیا اور یہاں پر وہ مطلب اردو میں ٹرانسلیٹ بھی ہو کر آگیا ٹھیک ہے تو یہاں پر بار بار میرے پاس میکرو سوفٹ اینج اوپن ہو رہا ہے بکوز اکاؤنٹ لاغ ان نہیں ہے تو بار بار تنگ کر رہے چھوڑیں ہیاری سے ہم لوگ اس کو بعد میں لاغ ان کر لیں گے تو ابھی ہم لوگ اپنے ورک کی طرف چلتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ یہاں سے ٹرانسلیشن ہوتی ہے آپ لوگ پوچھ رہے تھے کہ مہم ہم اردو میں نہیں سے کر سکتے تو یہاں پر آپ اردو ٹائپ تو نہیں کر سکتے لیکن ٹرانسلیٹ کر سکتے اردو بھی ٹائپ کر سکتے اور اردو کیسے ٹائپ کریں گے وہ آگے کہ لیکچرز میں آپ کو بتاؤں گی ٹھیک ہے چلے میں یہاں پر کچھ اور لکھتی ہوں ای ایم گوئنگ ٹو سکول وید مای سیبلنگز ٹھیک ہے یہاں پر کچھ اور ہی بتا دے گا آپ کو سیبلنگ کا مطلب ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ اس نے کہا دی میں اپنے بچوں کے ساتھ جا رہا ہوں چلو اس نے کچھ سمجھا ہوگا سیبلنگ کی کا مطلب اس کے نظر میں کچھ اور ہوگا وہ اسے سیبلنگ کا مطلب ہوتا ہے بہن بھائی ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم لوگ دیکھیں تو ہم نے اس کو لکھا اور یہاں پر کوریکٹلی ٹرانسلیٹ ہو کر بھی آ گیا ٹھیک ہے تو یعنی کہ اگر آپ کے کوئی انگلیش کی نوٹس ہیں آپ کو اس کا ایشو آ رہا ہے سم ٹیم ہوتا ہے کہ گوگل سے اٹھا کے آئیڈ کرو تو وہ سمجھاتے گی کہ اردو اس کا یہ مطلب کہ یہاں سے آپ کر سکتے ہیں اچھا یہاں پر لینگویجیز بھی آپ کے پاس موجود ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ لوگ ڈیفرنٹ لینگویجیز کو آئیڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے یعنی کہ اگر آپ لوگ یہاں پر اردو میں اس پورے میکروس آفت ورڈ کو اردو میں لکھنا چاہتے ہو لانا چاہتے ہو تو یہاں پر آپ لوگ اس آپشن کو کلک کر کہ اردو آئیڈ کرو گے لیکن یہ تھوڑا سا آپ سے ڈاؤنلوڈنگ لے گا انسٹرالنگ لے گا بہتب آئیڈ ٹکس عنہ بہت وہ ٹائم دے گا آپ لوگوں پر ٹھیک ہے تو اس کو فیل ہل ہم لوگ یہ کرتے ہیں فیل ہل کے لئے روڈ دیتے ہیں لیکن اگر آپ نے پورے اس کی لینگویج چینج کرنی ہے تو یہاں سے آپ چینج کرو گے ٹھیک ہے پورا کا پورا انگلیش والا اردو میں ہو جائے گا اچھا جی باقی اوپشنز آپ لوگوں کے سامنے موجود ہیں ان اوپشنز پامل دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہیں اوپشن ٹھیک ہے یہاں پر آپ کے پاس یہ ایک اوپشن آیا ہے جس میں آپ مزید چیزیں بھی ایکسپلور کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ نے کون سا کام کیسے کیا کون سا چیز کس کے ساتھ ایکسپٹ اینڈ ریجیکٹ کا آپ کے پاس اوپشن ہوتا ہے اگر آپ لوگ ریویو کر رہے ہو اس میں کوئی آپ کے پاس مسٹیک ہے یا پھر کچھ بھی ہے لیکن اگر آپ لوگوں نے سارا ریویو کر لیے تو آپ اسے ایکسپٹ کر لوگے اگر آپ کا ڈاکومنٹ غلط ہے تو آپ ریجیکٹ کر لوگے ٹھیک ہے یہاں پر میرا بلانک اس لیے وہ اس کو ایرر دے رہا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ جو دو اوپشنز ہیں ان کے ایکسپلور کرنے کی ضرورت نہیں آگے چلتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے یہاں پر آپ کے پاس ویو کا اوپشن ہے پہلا تو ریویو تھا یہ ویو ہے اب جو ہمارے پاس پیج ہو گئی ہے یعنی کہ جو ڈاکومنٹ یہ جس پہ آپ کام کرنے چاہ رہے ہو اس کے ہم ویو کو دیکھیں گے کہ ہمارے پاس پیج کا ویو کیا ہونا چاہیے اس پہ میں سمپلی کلک کروں گے تو یہاں پر آپ کے پاس ایمینس ریڈر آ جاتا ہے ٹھیک ہے ون پیج آ جاتا ہے اس کو ہم یہاں سے ایکزٹ کیسے کریں گے سمپلی ان اوپشنز کرتا ہے جیسے کہ آپ لوگ اگر آپ کے پاس ایسے اوپن ہو جاتا ہے تو آپ لوگ جسٹ ان جسٹ اسی طرح سے اس اوپشن پر کلک کرو گے اور یہاں سے آپ لوگ جو ہے وہ فرسٹ والے اوپشن پر کلک کر کے باہر آ جاتے ہو ٹھیک ہے دوسرا آپ لوگ دیکھو گے تو آپ کی جو پیج کی ڈیمنشنز وہ چینج ہوتی جائیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس یہ نیچے زوم والے اوپشن کے ساتھ بھی تین پیجز بنے تو ان پر آپ کلک کر کے اسے چینج کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم لوگوں نے کچھ لکھا ہے اور لکھ کر ہم اس کو یاریک ایک اچھے سے ویو میں لے کر آنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ویو آئٹ کریں آپ ٹیکسٹ کو بھی آپ لوگ یہاں سے یعنی کہ آپ لوگ کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے بھی اس کو آپ پڑھا سکتے ہو ریڈ آلاؤٹ پر کلک کر کے یہاں پر بھی ریڈ آلاؤٹ ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا نیکسٹ ہمارے پاس ہیلپ والے ٹیب ہوتا ہے ہیلپ والے ٹیب میں تو آپ لوگوں کو بتا ہے ہیلپ بگر چاہیے تو ہوتی ہے ہم لوگ اس ٹیب کو مزید ایکسپلور کر لیتے ہیں کہ یہ ٹیب ہمارے پاس کیا کیا کر سکتا ہے آپ لوگ یہاں سے پیج کا ویو دیکھ سکتے ہو ون وینڈو سپلٹ کرنا چاہ رہے ہو یا پھر کسی اور وینڈو میں لے کر آنا چاہتے ہو تو یہاں سے آپ ٹک اس کو دیکھ لیتے ہو تو یہ دیکھیں جیسے کہ آپ نیچے دوسری وینڈو اوپن ہو گئی ہے ٹھیک ہے سپلٹ وینڈو پہ میں نے کلک کیا تھا یہ دوسری وینڈو اس کی اوپن ہو گئی ہے یعنی کہ نیو ورڈ میں یہ نیو پیج اوپن ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں سے سپلٹ کرتی ہوں تو یہ دیکھیں دونوں پیجز ہاف ہاف ہو گئے ہیں اور فردگر اس میں یہ میکروز وغیرہ ہیں یہ میکروز وغیرہ بھی ہم لوگ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور یہ ہیلپ والے میں آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ آ رہے تو آپ ورڈو ایم ایس مائکرو سوفٹ آفیس والوں سے رابطہ کر سکتے ہو تو یہ تھا ہمارا ٹیپ کا سیکشن آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو کلیر ہو گیا ہوگا کہ ٹیپ میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں ہم اپنے نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے آپ لوگ اس کی تیاری کیجئے گا اور اپنا ہیلو کیے گا اللہ حافظ